اب الیکشن میں شیخ عجیب الرحمن صاحب مغرب میں تو کوئی سیٹ نہ حاصل کر سکے لیکن انہوں نے مشرق میں 165 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں حاصل کر لی اور اس طرح ہمارے ہاں مغرب میں پاکستان پیپوس پارٹی نے اکثریت حاصل کی لیکن تنہ تنہا سو فیصد اکثریت یہ حاصل نہ کر سکی اس کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی مسلم لی قیوم گروپ جے یو آئی انہوں نے بھی کچھ سیٹیں حاصل کی اس طرح سو فیصد اکثریت پیپوس پارٹی کو نہ مل سکی اور مشرق میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کر لی اس طریقے سے اب شیخ مجیب الرحمن نے جب اسیمبلی میں اکثریت حاصل کی تو انہوں نے ان سے اقتدار مانگا کہا کہ بھئی ہم بھی آپ کے بھائی ہیں اقتدار ہمارے حوالے کر دیں لیکن نہ جانے کیا وجوہات تھی کیا بنیادی وجوہات تھی کہ یہ مغرب والوں نے انہیں اقتدار نہیں دیا بلکہ بھی سوچ و بجار جاری تھی کہ شیخ مجیب الرحمن جو ابتدار کے لیے بہت زیادہ پیاسے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان پر ایک تحریک شروع کر دی جو مشرقی پاکستان میں تحریک جاری کی اس طرح مشرقی پاکستان میں ایک تحریک اٹھتے اٹھتی یہاں تک کہ انہوں نے علیدگی کا مطالبہ کر دیا کہ کہ آپ ہمیں اقتدار نہیں دیتے تو لہذا آپ ہم آپ سے علیدہ ہونا چاہتے ہیں ہمارے صوبے کو ہمارے ملک کو الگ کر دیں اور اس طریقے سے بات بگڑتی گئی اور بعد یہاں تک پہنچی کہ کہ انہوں نے ان پر اس وقت ہماری مسلح فواج کو فوج کشی کرنی پڑی بڑی بڑی بڑے بڑے جرنل وہاں گورنر بنا کے بیجے گئے مارشللہ ایڈمنسٹریٹر بنا کے بیجے گئے اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اتفاق یہ تھا کہ عوامی تحریک کے سامنے کسی کا کچھ نہیں چل سکا ہزاروں افراد مارے گئے ہزاروں جیلوں میں چلے گئے شیخ مجیب کو وہاں سے گرفتار کر کے یہاں لائے گیا اور اس طریقے سے بات بگڑتی چلی گئی یہ اس کی اصل بنیاد وہی الیکشن تھے اسی الیکشن میں یہ ریزلٹ ہمیں ملا کہ بعد ہزاروں بے گناہ لوگوں کے موت تک پہنچے اب ہمارے درمیان دونوں بھائیوں کے درمیان مشرق اور مغرب میں یہ باتیں جاری تھی کہ دور بیٹھا ہمارا ازلی دشمن بھارت اس پورے کھیل کو دیکھ رہا تھا اور اس نے اندرون خانہ مشرقی پاکستان والوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور یہاں تک کہ دسمبر سن انیس سو اکتر کو اس نے جب حالات کو دیکھ کر اور حالات کی نزاکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا اور یہ حملہ اتنی طاقت سے کیا کہ ابھی ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ ہم پر انہوں نے وار کر دیا اب بات اور بگڑتی گئی مشرق اور مغرب میں آپس کی لڑائی اور تیسرا فریق اوپر سے آکے جو ایک امن پسند علاقہ مغرب تھا اس میں حملہ کر دیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری انتہائی سخت جنگ کے بعد مشرق پاکستان میں جو ہماری افواج تھی اس کے اس وقت کے مارشلل ایڈمنسٹریٹر اور جنرل یعنی آرمی چیف جنرل اے اے کے نیازی سولہ دسمبر کو انہوں نے ان کے سامنے اتھیار ڈال دیئے اور اس طرح یہ سولہ دسمبر کو ہماری ہمارا دایا بازو یعنی مشرق پاکستان ہم سے کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا اب بنگلہ دیش تو بن گیا لیکن ہمارے جو وہاں فوج تھی جو فوجی انتظام کے لیے لڑ رہے تھے جو حالات کو صحیح کرنے گئے تھے ایک لاکھ کی تعداد کی فوج تھی وہ سب کی سب وہاں خس گئی وہ جنگی قیدی بن گئے اور ادھر مغربی پاکستان میں اس وقت کے مرشللہ ایڈمنیسٹریٹر اور جنرل آرمی چیف جناب یعیہ خان نے استیفہ دے دیا یعنی سولہ دسمبر کو جیسے ہی مشریہ پاکستان ہم سے علیدہ ہوا مغربی پاکستان کے صدر پاکستان اور مرشلہ ایڈمنسٹریٹر جناب یعیہ خان نے استیفہ دے دیا اور ان کے استیفہ دیتے ہی اقتدار پھر خالی ہو گیا اور اس دوران ہمارے جناب چیف جو الیکشن جیت چکے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ظلفکار علی بٹھو جو اس وقت ورڈ کے دورے پر تھے انہیں بھلایا گیا اور انہوں نے آ کر کے سترہ دسمبر کو اقتدار سنبھال دیا اب اقتدار سنبھالتے ہی ظلفکار علی بٹھو صاحب مرشلہ ایڈمنسٹریٹر اور سیویلین مرشلہ ایڈمنسٹریٹر اور ستر پاکستان بن گئے اب ان کے سامنے بہت سے چیلنجز تھے مجھل کی پاکستان علیدہ ہوتے ہی وہاں پر ہماری بدبختی کہیں کہ جو لاکھوں کی تعداد میں غیر بنگالی تھے جنہیں جو دوسرے یعنی انڈیا کے جنہیں لاکھوں سے انہوں نے حجرت کر کے مجھل کی پاکستان چڑے گئے تھے وہ سب کے سب پھنس گئے اور انہیں ہمارے ہی مغرب میں دھکیل دیا گیا اس طرح پچیس سال میں ہمارے ملک کے دو ڈپڑے تو ہو گئے لیکن آج جو پچیس سال تک کا سفر ہم نے کیا تھا ہم دوبارہ وہیں آ گئے کیونکہ وہاں سے بہت بڑی مقدار میں لوگ جو غیر بنگالی تھے انہوں نے نکال دیا اور ان کے نکلتے ہی وہ بیچارے ہمارے ہاں آ گئے ہمارے ہاں مغرب میں آنے کے بعد انہیں آباد کرنے ان کی ملازمتیں ان کے دیگر اخراجات یہ سب کے سب اس وقت کے جو نہیں حکومت آئی ظلفکار علی بٹھو کی وہ ہمارے لئے ایک چیلنج بن گئی یعنی جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا آج پچیس سال کے بعد ہم دوبارہ وہیں آ گئے اب طلبات میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے لیکچر میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ پیپوس پارٹی اور اس کے چیرمن ظلفکار علی بٹھو کے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے ہمارے ملک کے لئے پاکستان کے لئے کیا کیا ان کے سامنے کون کون سے چیلنجز تھے اور انہوں نے اس کا مقابلہ کر کے کس طرح ملک کو ایک بڑے بہران سے نکال دیا لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مغرب پاکستان میں ہزاروں ڈاکوں کی تعداد میں غیر منگالی جن میں بیاری وغیرہ شامل تھے یہ سب ہمارے پاس ہمارے مغرب میں آ گئے مشرق سے انہیں نکال دیا اور وہ یہاں آ گئے اسی طرح ان کے آتے ہی ہم جہاں تھے وہیں دوبارہ آ گئے عزیز طلبہ باقی انشاءاللہ یہ پرانی ہسٹری پاکستان سٹیڈیز میں نے آپ کے سامنے دورا لی اب انشاءاللہ سن انیس سو بہتر میں کے بعد کی ہسٹری میں آپ کو اگرے لیکچر میں سناؤں گا اس وقت تک کیلئے خدا بھر ہمارے پاکستان سو بہتر میں